بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام تیت آج 28 اکتوبر 2022 بروز شمت المبارک سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور تاترین خبروں کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھڑی کے نشان کو بھی دباہ دیں تاکہ آپ سے تمام خبریں پہنچ سکیں آج کے نیس پرائٹن میں بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ شاہ سلمان کی اقتدار نشینی کی آٹھویں سالگیرہ سعودی عرب میں آج حادمی حربین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی اقتدار نشینی کی آٹھویں سالگیرہ منائے جا رہی ہے شاہ سلمان تیسری سعودی ریاست کے ساتھ میں فرما رواہ ہیں سعودی خبرستان جنسی ایس پی کے مدعوی سعودی عوام نے آج سے آٹھ سال پہلے تیس جنبی دوہزار پندرہ کو شاہ سلمان سے سعودی عرب کے حکمران کی حیثے سے تابداری اور وفاداری کی بیعت کی تھی وہ اس سے پہلے جوہے وہ ستاون سال تک ریاض کے گورنر کی حیثے سے کام کر چکے تھے بیعت سے پہلے ولی اہد اور وزیر دفاع کے عدو پر فائز تھے شاہ سلمان اکتیس دسمبر انیس سو پینتیس میں پیدا ہوئے سعودی عرب میں طلاق اور خلا کی شرعہ میں اضافہ کیوں سماجی حمور کے ماہی ڈاکٹر عبدالر افمان الساغین نے کہا کہ سعودی عرب میں طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافہ افسوسناک ہیں اکبار ٹونی فور کے مضابی کل سائغ نے سعودی عرب میں خلا اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کے وجوہات پر روشنی ڈانی اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ کو روکنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی ہیں انہوں نے کہا کہ طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ سماج میں خاندانی آگہی کا فقدان ہے آگہی کی کمی کی وجہ سے ماضی میں کئی مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں ان میں خاص طور پر جو معمر کواری کا مسئلہ اکثر اور بیشتر میڈیا میں بحث کا موضوع بنا رہتا تھا اور سرکیوں میں رہتا تھا اب ثقافتی تبدیلیوں کے باعث اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا اور اب یہ بحث کا موضوع نہیں رہا انہوں نے توجہ دلائے کہ طلاق کی وجہ کا دوسرا جو بڑا سبب ہے عدالتی عمل میں تبدیلیاں ہیں انہوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں برد جو مرد ہیں وہ بڑی آسانی سے طلاق دے دیتا تھا اب خواتین کو یہ آسانی حاصل ہوگی ہے کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر کھلا کا کیس دائر کر دیں اور عدالت جائے بغیر گھر بیٹے کھلا حاصل کر لیں انہوں نے کہا عدالتی عمل کی یہ تبدیلی بضاعتے خود غلط نہیں ہے اس تبدیلی کے کئی فائدے بھی ہیں لیکن اسلام اصل جو مسئلہ ہے اس سہولت کو سمجھے بغیر اس کا استعمال کا تھا جس طرح مرد حضرات چار سال پہرے طلاق بغیر سوچی سمجھے دے دیتے تھے آج کل خواتین کھلا کا حق ٹھیک اسی طرح استعمال کرنے لگی ہیں آج کن علاقوں میں بارش کا امکان رہے گا موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ آج بروز جمعت المبارک سعودی عرب کے بعض علاقوں میں موسم مبر علود جبکہ کہیں کہیں گھر چمک کے ساتھ بارش کی بھی توقع ہے اکبار ٹوٹی فور نے موسمیات کے قومی مرکز کے حوالے سے بتایا کہ جزان اسیر الباہ مکہ مکرمہ متینہ منورہ حائل اور قسیم موسم جو ہے وہاں پر جزوی اور کلی طور پر عبر علودہ رہنے کا امکان ہے اور جن علاقوں میں جزوی طور پر بازد چھائے رہنے کا امکان ہے وہاں تیز ہوا کی وجہ سے غرد و غبار کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہونے کا امکان ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ جی سی سی ملک کے جو رہائشی ہیں جو کہ ایک عام ہولڈرز ہیں ان کو بغیر ویزہ امان داخل کی اجازت خلیجی سلطنت امان نے جی سی سی ممالک کے رہائشیوں کو بغیر ویزہ ملک میں داخل کی اجازت دی دی ٹائمز آف امان کے مطابق امان ائرپورٹس نے کہا جی سی سی ممالک کے تمام رہائشیوں کو تجارتی پیشوں کے لیے سلطنت امان میں داخل ہونے کا حق حاصل ہیں اس حوالے سے جاری کردہ سرکلور میں کہا گیا ہے کہ امان کے ہوایی اڈوں کو ڈیریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ ریزیڈنس کی طرف سے خلیج تاون کانسل کہ جو ممالک کے رہائشی ہیں ویزہ کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جی سی ملک کے تمام رہائشیوں کو بغیر ویزہ امان میں داخل ہونے کا حق ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کا رہائش کے ملک سے آنا ضروری نہیں ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک سے امان آ سکتے ہیں بشرتے کہ ان کے پاس جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ داخلی کے لیے ضروری ہے کہ جی سی ملک کے رہائشی جو ویزہ ہے جو اس کا حقامہ ہے اس کی مدد تین ماہ باقی ہونی چاہیے اس طریقہ کار کا اطلاع محدود قومیتوں کو ویزہ دینے کی پالیسے پر عمل کرنے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اس کے علاوہ امان فیفا ورڈ کپ جو قطر میں ہو رہا ہے دو ہزار بائس کے لیے حیاء کارڈ رکھنے والے شائقین کو بھی مفت ساٹھ دن کا ملڈیپل انٹری ویزہ پیش کر رہا ہے جدہ میں ترقیاتی منصوبے کا پہلا محلہ مکمل جدہ میں ترقیاتی منصوبے کے تحر جاری غیر منظم محلوں کو گرانے کا کام مکمل کر لیا گیا ترقیاتی منصوبے کا پہلا محلہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا محلہ شروع کیا جا رہا ہے اخبار ٹوڈی پورٹ سے بات کرتے ہوئے منسپلیٹی جدہ کے ترجمان محمد البقمی نے بتایا جدہ کے ترقیاتی منصوبے کے تحر جن علاقوں کو گرانے گیا ان میں ام سلم اور کلو چودہ کے علاقے شامل ہیں البقمی نے مزید بتایا کہ ترقیاتی منصوبے کے پہلے محلے میں 32 غیر منظم محلوں کو مسمار کیا گیا جن علاقوں کو مسمار کیا گیا ان میں شرفیہ ہنداویہ البوادی مشرفہ کلو چودہ ام سلم النزاد وغیرہ شامل ہیں غیر منظم محلوں کو گرانے کے بعد وہاں سے منحضم کے جانے والے ملبے کو اٹھانے کا کام جاری ہے منحضم علاقوں سے ملبہ اٹھائے جانے کے بعد منظم انزاز میں پلاتنگ کی جائے گی جس کے بعد مقرر منصوبے کے تحت کی گئی پلانی کے تحت مذکورہ علاقوں کی تعمیر نو کے محلے کا آغاز کیا جائے گا کرونا کے مزید 237 کیسز کی تصدیق دو اموات سعودی وزاعت صحت نے کہا کہ گزشتہ ایک دن میں سعودی عرب کے مختلف ریشنز میں کرونا کے مزید 237 کیسز کی تصدیق کے بعد اب تک مجموعی طور پر مصدقہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکیس ہزار ساتس سو ستتر ہو گئی ہیں سبق نیوز کی جانب سے جاری کیا گیا دادو شمار کی جو ہے وزارت سید کے حوالے سے بتایا گیا کہ مملکت میں کرونا وائرس میں مبتلا دو سو تئیس لوگ ایک دن میں شفائیاب ہوئے ہیں اور وزارت نے کہا کہ کرونا سے صحت حیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد ساتھ ہزار آٹھ سو بائیس ہو گئی ہیں وزارت نے کہا کہ جمعہ کے دن کرونا سے دو ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی جس کے ساتھ اس محلق وائرس سے اب تک نو ہزار چار سو تین افراد جان کی باسی خار چکے ہیں مختلف ریشنز میں کرونا وائرس کے نازو کیسز میں معمولی اضافہ دیکھنے میں گزشتہ ایک دن کے اندر نو افراد کو انتہائی نگداش کے یونٹ میں داخل کیا گیا اب تک نازو کیسز کی مجموعی تعداد پچاسی ہو گئی ہے جن کا علاج چاری ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ویکسین کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ اب تک سعودی عرب کے تمام ریجنز میں جو ہے وہ کرونا کی جو ویکسین ہے بچاؤ کے چھے کروڑ اٹھتر لاکھ انتاریس ہزار پانچ سو آٹھ ڈوزز لگائی جا چکی ہیں تہران سے فرنکفرٹ پرواز جہاز کے لینڈنگ گیر سے لاش برامت ایران سے جرمی جانے والی لفتانزہ ائرلائن کی پرواز کے لینڈنگ گیر سے ایک شخص کی لاش برامت ہو گئی اور جو ہے ریٹرز کے مطابق جو ہے لفتانزہ ائرلائن کی جو ایران کے دال حکومت تہران سے جرمی کے شہر فرنکفرٹ پہنچنے والے تیارے کے لینڈنگ گیر میں سے لاش ملی جرمن اخبار ڈیلی برڈ میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں بتایا گیا لاش کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب پرواز لاش 601 میں سے تمام مسافر نکل گئے اور جہاز کو مینٹنس کے لیے ہنگر پر بھیجوائے گیا اور لفتانزہ کے ائر بس اے 340 تیارے کے لینڈنگ گیر میں لاش کی موجودگی کتلا ہنگر پر موجود عملیں نے دی ہے ایف ڈی اے کی کاروائی گودام سے جو ممنوع اشیاء ہیں وہ ضبط کر لی گئیں سعودی فوڈ اینڈرگ اتھارڈی نے کہا اسی ریجن میں مشترکہ تفتیشی ٹیم نے ایک گودام سے بڑی مقدار میں غیر لائسنس جافتہ اشیاء ضبط کر لی حاضر نیوز کے مطابق وزارت تجارت اور دیگر اداروں کے حلکاروں پر مشتمید مشترکہ ٹیم نے اسی ریجن کے ایک گودام پر چھاپا مارا جہاں غیر لائسنس جافتہ اشیاء سٹور کی کئی تھی مشترکہ تفتیشی ٹیم کو غیر لائسنس جافتہ اشیاء کے بارے میں اطلاع ملی تھی جس پر گودام پر چھاپا مارا کیا جہاں سے ایک لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ اشیاء برامت ہوئیں برامت ہونے والی اشیاء کو مارکیٹ میں سپلائی کیا چاہنا تھا تاہم اس سے پہلے ہی تفتیشی ٹیم نے اشیاء ضبط کر کے گودام کو سیل کر دیا تفتیشی ٹیم کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک اسٹور کی گیا اشیاء کو سعودی عرب میں فروض کرنے کی اجازت نہیں اس حوالے سے گودام میں سٹور کی گیا اشیاء کا جائزہ لیا گیا جنہیں انتہائی غیر مناسب انداز میں سٹور کیا گیا تھا پاکستان میں عمران خان پی ٹی آئی کا لانگ مارک چاری گزشتہ معاہدوں کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے وضاحت طلب کر لی پاکستان کی شہر اسلام آباد کی ذریعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو فاقیدہ حکومت اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کیلئے انیو سی جاری کرنے کی ترخواست پر گزشتہ معاہدوں کی خلاف ورزی پر وضاحت طلب کر لی اسلام آباد کی ذریعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ کیوں نہ آپ کی انیو سی کی ترخواست مسترد کر دی جائے ذریعی انتظامیہ نے جی نائن اور ایچ نائن سیکٹر کے درمیان چار نومبر کو چلسہ اور دھرنہ دینے کیلئے انیو سی کی ترخواست دے رکھی ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہم مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا جو ہے رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ سلام علیکم